اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے وہ کوئی بڑی کاروائی کی بغیر بے بس کر لیا جائے گا مایکرو سینٹر کی وہ منزل اتنے کشادہ تھی کہ ویرہ نے سلطان شاہر و غزالہ کو ساتھ لے کر تاش کھیلنی شروع کر دی میں اول خان کے ساتھ درازوں اور علماریوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا اکرم الہی کی تجوری میں نقد رکوم اور تمسکات کی بڑی مالیت موجود تھی حامن نے اس کی دیکھ بھال کے بعد تجوری کی چابی دفتر میں محفوظ کر دی تھی کچھ وقت گزرنے کے بعد اول خان نے فون پر حامن سے رابطہ کیا اور اسے مایکرو سینٹر کی طرف آنے والے راستوں کی نگرانی اور احفاظت کے بارے میں ہدایات دینے لگا پانچ بجے تک ہم سب پرسکون رہے کھانے کے بعد سب ہی کچھ دیر سستا بھی لیے تھے لیکن اس کے بعد میری آسا پر ہلکا سا استراب تاریح ہونے لگا تھا اگر مراد میری طرف سے شبہت میں مبتلا تھا تو اسے قبل از وقت کراچی پہنچانا چاہیے تھا مگر اس کے بارے میں کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی مجھے بیچینی سے ایسی کسی اطلاع کا انتظار تھا جس سے پتا چل سکے کہ مراد کی پجیرو کسی مخصوص راستے سے کراچی کے حدود میں داخل ہو چکی ہے میرے امام پر اول خان نے پولیس ہیڈ کوائٹرز کے سینٹرل کنٹرول سے رابطہ کیا وہاں سے تصدیق کی گئی کہ مطلوبہ پجیرو کا نمبر ہر داخلی چک پوسٹ پر پہنچا دیا گیا تھا مگر اس وقت تک پجیرو کا کوئی نامو نشان تک نہیں تھا وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا دن کے اجالے کو شام کا دھندل کا نکلتا جا رہا تھا فلیٹ کے انرونی حصوں میں روشنیاں جلا دی گئی تھی پھر سورج غروب ہو گیا ہم نے خوابگاہ میں روشنی کر لی میں نے کھڑکی کا پٹ سرکا کر باہر جھانکا تو عمارت کے بیرونی حصے پر لگی ہوئی بار کے پار اسٹریٹ لمس بھی جل اٹھے تھے ساڑھے چھے بجے تک مراد کی پجیرو کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی وقت سر پر چلا آ رہا تھا اول خان نیچے چل دیا تاکہ قبر علی کو سات بجے باہر جانے کے لیے تیار کر سکے اوپر اب کتوں کا خطرہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ویرہ کو ساتھ لے کر چھت پر چلے جاؤ میں نے سلطان شاہ کو مچورہ دیا وہاں سے تم دور تک نگاہ رکھ سکو کہ غزالہ کے ساتھ تخلیہ چاہ رہے ہو تو سیدھی بات کرو ویرہ بولی اور پھر میرا جواب سنے بغیر اٹھتے ہوئے سلطان شاہ سے بولی ان دونوں کو یہاں چھوڑ دو ہم آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں باتیں کریں گے وہ آ جائے گا تو یہ لوگ خود ہی ہمیں اوپر سے بلالیں گے ہم دونوں بھی نیچے جا رہے ہیں میں نے اونچی آواز میں اسے آگاہ کیا اسے آنا ہے تو وہ گلینڈنگ توڑ کر سیکنڈ فلور نہیں آئے گا اسے گراؤنڈ فلور پر ہی سامنا ہوگا ویرہ وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے غزالہ بولی یوں محسوس ہوتا جیسے اس نے کچھ ہے دیر اپنی زبان بند رکھی تو وہ بیمار ہو جائے گی اچانک فون کی گھنٹی بجن لگی میں نے لپکہ ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے حامد بول رہا تھا ہم پانچ بجے سے سلاکے میں موجود ہیں وہ ریپورٹ دے رہا تھا ابھی تک اس سلاکے میں حیطرہ آباد کی کوئی ریجسٹریشن والی جیپ یا پجیرو نظر نہیں آئی مگر ابھی ابھی ایک سفید کرولہ دوسری بار نظر آئی ہے اس پر نظر رکھو اس میں کتنے آدمی سوار ہیں میں نے اس طرح لہجم پوچھا بھری ہوئی ہے پورے پانچ آدمی سوار ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں بے مقصد کھوم رہے ہوں پجیرو کا کچھ پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گاڑی تبدیل کر لی ہو مجتبہ گاڑی کا پیچھا کرو کہ وہ اس علاقے میں کیا کرتے پھر رہے ہیں منتیزی سے جواب دیا اوکے سر میں ایک آدمی کو فوراں گاڑی میں روانہ کر دیتا ہوں وہ کار ابھی داہینی طرف گئی ہے اب ضرورت پیش آئے تو موبائل پر رابطہ کرنا میں نیچے جا رہا ہوں یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میں لفٹ کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجن لگی میں نے بیزاری اور بیدلی کے ساتھ ریسیور اٹھایا اور مراد کی آواز سن کر چونک پڑا میں نے تیسری بار کوشش کی ہے تمہارا فون مصروف تھا اس کی پرسکون آواز میں شکوا تھا تم کہاں ہو تمہارا کیا پروگرام ہے میں نے اس کی شکایت کو نظر انداز کر کے پوچھا اس کی آواز نے مجھے حیجان میں مبتلا کر دیا تھا میں بموشکل اس جھٹکہ پر کابو پا سکا تھا بس میں تمہاری طرف آ رہا ہوں اس کی آواز سے بے پروائی مترشہ تھی وہ فکر و تشویش ذرا بھی نہیں تھی جو صبح اس کا لہجے میں بری ترہا بھی تھی آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں روانی میں کہا تم کیوں انتظار کر رہے ہو اس وقت تو مقبول چودری کو میرے انتظار کرنا چاہیے تھا اس کی آواز میں ہلکی سی کارٹ پیدا ہوگی وہ کہاں ہے میں ذرا اس سے میری بات تو کرا دوں وہ باتروم میں ہے میرا مطلب تھا کہ میں سات بجے مائیکرو سینٹر کے باہر تمہارا انتظار کروں گا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے جواب سے معذوس ہو کر دیرے سے ہنسا ہو پھر اس کی آواز آئی تم نے سفید کپڑے پہن لیے ہوں کہ خیال رکھنا کہ کوئی گڑ بڑ نہ ہونے پائے پر نہ میں باہر ہی سے لوٹ جاؤں گا تم بے خوف و خطر ہو کر چلے آو یہاں کوئی گڑ بڑ نہیں ہوگی میں نے اسی یقین دلایا فون بند ہو گیا میں نے کریڈل کئی مرتبہ دمانے کے بعد رسیور کریڈل کے بجائے تپائی پر رکھ دیا مجھے شبہ تھا کہ وہ مقبول کی تلاش میں دوبارہ فون کرے گا کھنٹیاں مسلسل بیستی رہتیں تو شک میں مبتلا ہو سکتا تھا فون مسلسل مصروف ملنے پر اس کا جھنجلانہ فطری ہوتا لیکن اسے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا میں رسٹواج کی سونیاں دیرے دیرے سات بجے کی طرف سے رکھ رہی تھی میں غزالہ کے ساتھ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر پہنچ گیا دلیر خان کسی فرشناز محافظ کتنا بند دروازے کے پاس تنہ ہوا کڑا تھا اکبر علی موجود نہیں تھا شاہد اول خان اسے میری جگہ باہر بھیج چکا تھا اور خود کرسی پر بیٹھا ایک خودکار رائفل کا جائزہ لے رہا تھا وقت بہت کم رہ گیا تھا میں نے جلدی جلدی اسے احمد اور پھر مراد سے ہونے والی گفتگو سے آگا کر دیا پجیروں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور گاڑی میں حیدراباد سے کراچی آیا ہے اول خان پور تشویش لہجم بولا خامد تجرب کار افسر ہے اس کے نگاہیں بہت کم تھوکہ کھاتی ہیں مجھے یقین ہے کہ سفید کرولا میں مراد ہی اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے آس پاس منڈلا رہا ہے اس کا فون کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہے اور چھیڑ چھاڑ کے موڑ میں ہے خانے دو اس نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو احمد اور اس کے آدمی اسے بار پر رکھ لیں گے لیکن ہم اندر پھنسے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے میں نے بیچینی سے کہا تم پھرسکون رہنے کی کوشش کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ضرورت سے زیادہ حیجان میں مبتلا ہو کھڑی کسویاں ساتھ پر پہنچی ہو اور پھر وہیں اٹک کر رہ گی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف محیب سناٹا چھا کے آ ہو میرے دل کی دھڑکنیں خود با خود تیز ہونے لگیں اچانک باہر کی فضاء ایک فائر کے اولناک دھماکے سے لرز اٹھی اس دھماکے کے جلو میں ایک بھیانک انسانی چیخ سنائی تھی میرے دل اچل کر حلق میں آ گیا اور پیشانی پر تیزی سے پسینے کی ٹھنڈک پیدنے لگی میرے کانوں نے دھوکا نہیں کھایا تھا تو وہ چیخ اکبر علی کی تھی جو میری جگہ مراد کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا اگلو تو فائر کے بعد بس لمحہ بھر کے لیے خاموشی ہوئی اور پھر واہر کی فضاء زبردست فائرنگ کے شور سے لرزنے لگی یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے گروہ نے بیق وقت ہے اپنے خودکار آدشی ہتھیاروں کے دہانے کھول دیئے ہو اول خان نے دروازہ کھولا اور رائیفل لے کر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا میں بھی ریوالور تان کر اس کے پیچھے ہو لیا اس وقت میں مراد کو بلکل فراموش کر بیٹا تھا میرے لیے اکبر علی کی جان دنیا کی ہر شے پر مقدم تھی ہم سب مایکرو سینٹر میں محصور تھے کامی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مراد ذریف اور اس کے ہواری کس سم سے نمودار ہوئے تھے میں چون ہی مایکرو سینٹر سے نکلائی کولی میرے چیرے سے اتنے قریب سے کسری کہ اس کی حرارت مجھے اپنے بائیں رخصار پر محسوس ہوئی اور میں اپنے تحفظ کی حوانی جبلت کے تحت بے اختیار دیوار سے چپکایا اس تین علاقے میں گھور اندھیرہ نہیں تھا شام کے محض ساتھ بجھتے لیکن دفاتوں اور دکانوں وغیرہ کی متعدد روشنیوں کے ساتھ اسٹریٹ لمپ سے بچھا لوٹے تھے اور خربو جوار کے مناظر صاف نظر آ رہے تھے پائر خاصے تواتر سے فائرنگ ہو رہی تھی یہ یقینی بات تھی کہ اس تصادم کی ابتدا مراد ذریف یا اس کے کسی آدمی نے اکبر علی پر گولی چلا کر کی تھی حامد اور اس کے ساتھیوں کے لیے اس واقعہ پر خاموش رہنک کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا فضاء میں اکبر کی چیخ بلند ہوتے ہی ان لوگوں کا پوری قوت سے حرکت میں آنا کتی اور غیر فطری نہیں تھا پھر فائرنگ کے شور میں مختلف ساخت کے ہتھیاروں کی ملی جلی آوازوں سے اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ فائرنگ یک طرفہ نہیں تھی دونوں طرف سے باقاعدہ جم کر فائرنگ کی جا رہی تھی اگر حامد اپنے مجرموں کو زیر کرنے کے لیے کوشان تھا تو مراد ذریف کے آدمی انہیں دہشت زدہ کر کے بھاگ نکلنے کی کوششوں میں مصروف تھے مایکرو سینٹر کی اکبی گلی میں مرشیرے سے ذرا سے فاصلے سے گزرنے والی گولی اس عمر کی غبازی کر رہی تھی کہ وہ گلی مخدوش تھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون کس رخ پر تھا اور میں کس کی گولی سے بچا تھا ایک بار بال بال بچ جانے کے بعد میں دوبارہ وہ خطرہ مولینی کی ہماکت نہیں کر سکتا تھا اول خان رائیفل سمبال کر مجھ سے پہلے مایکرو سینٹر کے اکبی دروازے سے نکلا تھا اس کی پوزیشن بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی خطرہ بھابتی وہ سینے کے بل سخت اور خردری زمین پر لیٹ گیا تھا اور پیٹ کے بل رینگ کر امارت کے کونے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہاں سے بہتر طور پر حالات کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کر سکے ملی سب سے زیادہ اتمنان کی بات یہ تھی کہ پہلے فائر کے ساتھ گونجنے والی اکبر علی کی بے ساکتہ چیخ کے بعد اس کی کوئی دوسری دردہ میز آواز سنائی نہیں دی تھی اور وہ مجھے کوڑے کے ایک ڈرم کیوٹ میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا مرازریف سے تہشدہ پروگرام کے مطابق مجھے سات وجہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر اس کا انتظار کرنا تھا ابل خان نے اپنے طور پر میری جگہ اکبر علی کو وہ کام سوپ دیا تھا اپنے مکمل سفید لباس کی وجہ سے وہ دور ہی سے نمائی نظر آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں پستول موجود تھا اگر اس کی شلوار کا داہنہ پانچہ خون سے سرخ ہو رہا تھا شاہد مرازریف نشانے کا کچھا تھا اس کی چلائی ہوئی گولی اکبر علی کے سینے میں پوست ہونی کی بجائے اس کی پنڈلی کو زخمی کر گئی تھی مردل اور ضمیر کے اتمنان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اکبر علی زندہ تھا اور بعدیوں نظر میں اس کا زخم محلک نظر نہیں آ رہا تھا ایسا نہ ہوتا تو اپنی اصل جگہ چھوڑ کر کوڑے کے ٹرم کی اوٹ میں پہنچنے میں ہرگز کامیاب نہ ہو پاتا اپنے سفید کپڑوں اور کم رینج کے ہتھیار کے وجہ سے وہ خطرے کی عزت سے باہر نہیں تھا جس طرح اکبر علی کو زیادہ محلک ہتھیار اپنی حسات نہیں لے جا سکا تھا اسی طرح میں بھی اجلت میں محض ایک ریوالور لے کر باہر نکل کڑا ہوا تھا ہم دونوں کے ہتھیار کسی بھی قابل ذکر فاصلے پر موجود حریف کو نشانہ بنانے کے لیے ناکافی تھے جبکہ اول خان کو یہ برطری حاصل تھی کہ اس کے پاس لمبی رینج کی جدید اور خودکار رائفل موجود تھی اس سے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنے عملے کے ہر فرد کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور محض ایک جھلک دیکھ کر دوست اور دشمن میں تمیز کر سکتا تھا اس نے خود کو خطرے سے بچاتے ہی ان مصبت نکاز سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا اس نے کافی فاصلے پر بھاگتے ہوئے ایک شخص پر یکے بات دیکھ رہے دو فائر کیے پھر لمہ بھر کے توقف کے بعد رائفل کے میکنزم کو تبدیل کرتے اس پر برسٹیں کھول دیا اس کا شکار دوڑتے دوڑتے فضاء میں یوں اچھلا جیسے اس کے جوتوں کے نیچے اسپرنگ نکل آئے ہو پھر وہ اکرخہ چیخ کے ساتھ موں کے بل زمین پر کھرا یک ایک فائرنگ کا زور ٹوٹنے لگا ذرا سی دیر میں صرف ایک جیسے ہتھیاروں کی آوازیں فضاء میں گونچتی رہ گئیں اس وقت تک اول خان مائیکرو سینٹر کے کونے تک پہنچ کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا الفہ زمین پر رنگتے ہوئے واپس لٹا ہو فضاء میں اول خان کی اس طرح دی آواز گونچی اس کا وہ حکم واضح طور پر اکبر علی کے لیے تھا جس کے نام کا پہلا حرف اے تھا اور ہنگامی ضروریات میں اے کے واضح اظہار کے لیے الفہ اور بی کے لیے براو استعمال کیا جاتا تھا اکبر علی نے زمین پر لیٹ کر کونیوں کے بل تیزی سے ہماری طرف رنگنا شروع کیا تو میں دیوار کے ساتھ ساتھ پیچ قدمی کرتا ہو اول خان کے قریب پہنچ چکا تھا اسی وقت میرے موبائل فون کی گھنٹی بجن لگی میں نے بٹن دبا کر اپریٹر سے فوراں کان سے لگا لیا سر وہ لوگ شاہد گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں مرکان میں حامد کی شناسہ آواز کنچی پھر یہ اتنی فائرنگ کیوں ہو رہی ہے میں نے اس کی بات کارڈ کر پوچھا یہ صرف میری آدمیوں کا فائر ہے سر دوسری طرف سے جواب آیا بلا وجہ اپنا میکزین برباد مت کرو شاہد اول خان نے ان کا ایک آدمی مار لیا ہے میں نے دیکھا ہے سر وہ بھاگتے ہوئے گولیوں کی زد میں آیا تھا حامد کی آواز آئی پھر وہ شاہر ٹرانس میٹر پر اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو گیا فائر بند کر تو اس کی آواز فون پر بھی سنائی دی تھی یک لکت فضاء میں گونجتا ہوا فائرنگ کا شور تھم گیا دھوہ دھار فائرنگ کے بعد وہ سناٹہ بہت غیر فطری اور محبت سا محسوس ہو رہا تھا خان نے اپنے آدمیوں کو فائرنگ روکنی کے حدایت کی تھی اس کے نتیجے میں فضاء پر جو سکوت تاری ہوا تھا اس حساب ظاہر تک مراد ضریف اپنے آدمیوں سمیت میدان چھوڑ کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا وہ بھاگ گئے میں نے اونچی آواز میں اکبر علی سے کہا اگر تم اپنے قدموں پر چل سکتے ہو تو اب پیٹ کے بل زمین پر نینگنے کی ضرورت نہیں یہ دیکھ کر مجھے بے اندازہ خوشی ہوئی کہ اکبر علی زخمی ہونے کے باوجود اپنے قدموں پر چلنے کے قابل تھا وہ زمین سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا ہماری طرف آنے لگا میدان صاف ہونے کا یقین ہونے کے بعد حامد اپنی مختصر سے نفری کے ساتھ ہم سے آبیلا اس سے پتا چلا کہ اکبر علی کی اوپر وار ہوتے ہی ان لوگوں کی جوابی فائرنگ سے مجرموں کی سفید کرولا کا پچھلا حصہ بری طرح چلنی ہو گیا تھا دونوں ٹائر ناکارہ ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہی تھی لہذا انہوں نے زبردست فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی وہ کچھ دیر تک رکاوٹوں کی آڑ لے کر فائرنگ کرتے رہے مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اپنے حریف سے مقابلے میں گھر کر وہ مارے یا پکڑے جائیں گی فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی اس کا حساس ہوتے ہی وہ فائرنگ کی آڑ لے کر یکے بعد دیگر وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے سفید کرولا میں سوار ہو کر توحید کمرشل کے علاقے میں چکر لگانے والوں کو ان میں سے کسی نے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا کہ دوبارہ سامنا ہونے پر انہیں پہچان سکیں لیکن پھر بھی حامد نے امید کا دامن حد سے نہیں چھوڑا تھا اپنے چاروں آدمیوں کو دو کاریوں میں پورے علاقے کی چاند بین کے لیے روانہ کر دیا پھاگنے والوں کے حق میں دو نقاط سخت نقصان دے تھے اول یہ کہ وہ شہر کے اس صاف ستر کاروباری علاقے میں اچنبی تھے دوئم یہ کہ وہ حالت فرار میں تھے ان کا حد سے بڑا ہوا استراب اور چکنہ پن ان کے لیے کہیں بھی عذاب بن سکتا تھا اور حامد شاید انہی امکانات کے طرف سے پر امید تھا وہ سب بہت تیزی کے ساتھ ہوتا چلا گیا حامد کے آدمی علاقے کی رہکی پر روانہ ہوئے اور میں اول خان کے ساتھ دور پڑے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھ گیا جو اول خان کی رائفل کی گوڑیاں کھا کر دھیر ہوا تھا دلرخان نے باہر آکر اکبر علی کو استنبھال لیا تھا خزالہ کے لیے استباہ حال کرولہ کی طرف بڑھ گئی تھی جو مجرم چھوڑ کر بھاگے تھے وہ گری رنگ کی کمیز اور شلوار میں ملبوس ایک درشت جرون نوجوان تھا جس کے چہرے پر گھنے اور سخت بال بے ترتیبی سے بڑے ہوئے تھے اس کی پیشانی پر کسی پرانے زخم کا ایک لمبا سا نیچان اس عمر کی چگلی کھا رہا تھا کہ اس کا ماضی بے داغ نہیں رہا ہوگا اپنے چہرے مورے سے ہی وہ لڑنے مرنے والا نظر آ رہا تھا مرازریف کسی مضمون منصوبے کے تحت اسے چھوٹے سے آئینی دستے والی خودکار رائیفل سے لیس کر کے اپنے ساتھ لیا تھا اس کی وہ رائیفل دھول میں پڑی ہوئی تھی میں نے اس کا میکزین چک کیا تو وہ نصف سے زیادہ پھرا ہوا تھا کذا کے صفاکاتوں نے اسے اتنی محلت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے میکزین خالی کر سکے اس کی پشت پر تین گھولیاں لگی تھی دو اس کے جسم میں پوست ہو گئی تھی تیسری سینہ چیر کر پار نکل گئی تھی اور شاید وہی اس کے لیے محلق ثابت ہوئی تھی اچانک ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و حراج پھیل گیا تھا جو دکانے وغیرہ کھلی ہوئی تھی وہ بھی تیزی سے بند ہونے لگی ہر شخص اس واقعے کی گواہی میں ملوث ہونے سے جان بچانے کی فکر میں تھا وہ لوگ چند روز پہلے وہاں ہونے والے واقعات کو نہیں بھولے تھے جن میں کوئی حلاق نہیں ہوا تھا مگر زبردست افرہ تفرید دیکھنے میں آئی تھی حامد کے آدمیوں کی واپسے تک ہم وہیں روکے رہے قریب آئے بغیر لوگ چان چکے تھے کس مقابلے میں کم از کم ایک شخص مارا گیا تھا اور دوسرا زخمی ہوا تھا ہم میں سے کسی کے جسم پر کوئی وردی تھی نہ کسی گاڑی پر کوئی سرکاری نشان تھا پھر بھی ہمارے حد سے بڑے ہوئے اعتماد کے بجا سے لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم قانون کے محافظوں میں سے تھے وہ ہمارے قریب آنے سے گریزنا تھے اس لیے ان کی طرف سے کسی بھی تارروز کا اندیشہ خارج از امکان تھا اول خان وہاں سے ہٹنے سے پہلے خامد کو بریفنگ دے رہا تھا کہ سائرن بجاتی ہوئی دو پولیس موبائلیں تیز رفتاری کے ساتھ نمدار ہوئیں اور ہمارے قریب رک گئیں ان تھوڑوں گاڑیوں کے پچھلے حصوں سے باوردی سپاہی اپنے ہاتھیار سیدھے کرتے ہوئے بہت تیزی سے نیچے آئے اگلی پولیس موبائل میں درائیور کے برابر والنشست انسپیکٹر کے عودے کا ایک سیت من افسر نیچے اترا تمام صفاہی مشینی انداز میں اس کے پیچھے سفارہ ہو گئے ان کے ہاتھیار ہماری طرف اٹھے ہوئے تھے آرمز ٹاؤن اول خان نے سرد اور تحکم امیز لہجے میں کہا ہم دشمن نہیں دوست ہیں ہمارا اپریشن ختم ہو چکا ہے یہ لاش تم ہی کو لے جانی ہے انسپیکٹر نے مڑے بغیر اپنے بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا اور پولیس والوں کے ہاتھیاروں کی نالیں جھکتی چلے گئیں انسپیکٹر کا دائنہ ہاتھ بھی جھک گیا جس میں سروس پسٹل دبا ہوا تھا ہمیں اس علاقے میں کسی آپریشن کی کوئی اطلاع نہیں ہے انسپیکٹر نے ہماری طرف پیش قدمی کرتے محذب اور دب لہجے میں اعتجاج کیا ہم ایک گمنام فون پر یہاں آئے ہیں ہر شخص سے ہر بات سے بخبر نہیں ہوتا اول خان نے سنجدگی سے جواب دے کر حامد کو اشارہ کیا اور وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہوا انسپیکٹر کی طرف بڑھ گیا حامد کی پوشت میری جانب تھی میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ حامد نے اپنی جیب سے کیا چیز نکال کر پولیس انسپیکٹر کو دکھائی تھی مگر اس کا نتیجہ اسی لمحے سامنے آ گیا انسپیکٹر نے فوراں ہی سلیوٹ کیا تھا وہ سلیوٹ واضح طور پر حامد کیلئے نہیں تھا بلکہ اس بیج یا شناکت نامے کیلئے تھا جو حامد نے انسپیکٹر کو دکھایا تھا مجھے بے اختیار جیمیلائیڈ کے زمانے میں شیخ کے بڑوں کی باہمی شناکت کے لئے استماد ہونے والی تلسماتی سلور آئی یہ آتا گئے جس نے متعدد اہم مواقع پر مجھے مولک خطراز سے بچایا تھا وہ شیخی آروج کے زمانے کی کہانی تھی جب ہر طرف جیمیلائیڈ کے نام کا توتی بولتا تھا اور میں صرف ایک آئی مین کو حلا کر کے اس کی سلور آئی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا لیکن جب پید اور پید کئی سلور آئیز ان لوگوں کی تحویل سے نکل گئیں تو سنگین دھوکے سے بچنے کے لئے باہمی شناکت کے ان ذرائع کو یکسر ختم کر دیا گیا گاڑی سے اترتے وقت انسپیکٹر کا انداز قدر تحکمانا تھا لیکن وہ فضا چند لمحوں سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکی اس نے پروکار انداز میں آگے بڑھ کر ہم سب سے ہاتھ ملایا اور اول خان حامد کو وہاں چھوڑ کر واپس چل دیا میر لئے وہاں رکنا بے سود تھا راستے میں غزالہ ہم دونوں کے ساتھ شامل ہو گئی پولیس پارٹی کی آمد پر اس نے خود پر قابو پائے رکھا تھا اور ان تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تیزی سے رنما ہوتے ہوئے واقعات کے گرداب سے باہر نکلتے ہی میں نے متاظفانہ لہجے میں کہا اب دن دانیس میں وہ مجھے مار کر یا زخمی کر کے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے یہ ان کی کامیابی نہیں بدترین ناکامی ہے اول خان نے زور دے کر کہا تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوا اکبر علی کو معمولی سا زخم آیا ہے جو چند روز میں منتعمل خوچ آئے گا ان کا ایک ساتھی کتے کیسی موت مارا گیا ہے مرازریف اپنی اس اہمکانہ مہم جوئی پر مدتوں پچھتاتا رہے گا یہ اس کا اوہ تو کیا وہ مر گیا غزالہ نے چونک کر بوچھا زندہ ہمارے ہاتھ آ جاتا تو اس سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا میرے نزیر کہ یہ ہماری ناکامی ہے میں نے بدمزگی سے کہا ہماری ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں وائے اور گولیوں کی برسات کے سائے میں بھاگ گئے مرنے والا ہمارے کس کام آئے گا اول خان نے میری بدلی بھاپلی اور خاموش ہو گیا چند ثانی بعد ہم دوبارہ مایکرو سینڈر پہنچ چکے تھے دلر خان پورے حسلے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا اس کی زبانی پتا چلا کہ ویرہ نیچے آئی تھی اور اکبر علی کے زخم کا معاینہ کرنے کے بعد اسے ڈریسنگ کے لیے اوپر لے گئی تھی لفٹ میں اوپر جاتے ہوئے بھی یہ خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ مراد ذریف میرے جال میں کیوں نہ پن سکا اوپر اطلاع ملی کہ اکبر علی کا زخم واقعی معمولی تھا اس کی پنڈلی کی ہڈی محفوظ تھی گولی اس کی جلد اور گوشت کا کچھ حصہ پھارتی ہوئی نکل گئی تھی چند روز کی مرہم پٹی اور آرام کے نتیجے میں زخم پھرنے کی امید تھی جب تک ویرہ کسی پیشاور نرس کے انداز میں اکبر علی کی مرہم پٹی کرتی رہی سب اپنی اپنی جگہ خاموش اور غور و فکر میں غلطہ رہے ویرہ اکبر علی کو دوسرے کمرے میں پہنچا کر واپس آئی تو اس کی استفسار طلب نگاہیں میرے چیرے پر مرکوز ہو گئی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آسکا ایک ہاتھ آیا ہے مگر وہ مارا جا چکا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا گڑبر ہوئی ہے مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی گڑبر کچھ نہیں ہوئی سلطان شاہ نے برا سا مو بنا کر اپنی راہے تھی ویرہ کا بڑا بول سامنے آیا ہے اس کا خیال تھا کہ ہم گیدڑ کے لیے آدم خور شیر کے شکار جیسی تیاریاں کر رہے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہی تھی ویرہ چڑ چڑ لہجم بولی تم دوگوں کی تیاریاں فول پروف تھی شرم کی بات ہے کہ پھر بھی ان میں سے کوئی زندہ تمہارے ہاتھ نہ سکا لڑنے کی ضرورت نہیں ابل خان نے ناسیحانہ انداز میں سمجھایا اصل غلطی یہ ہوئی کہ ہم میں سے کوئی بھی مراد کی چالاکی اور ذہنی سطح کا اندازہ نہیں لگا سکا اس کے بارے میں ہمارا ہر اندازہ غلط ثابت ہوا تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا میری توقع کے برقس ویرہ نے سنجیدگی اور دلچسپی سے پوچھا ویرہ کی سنجیدگی نے ماہوری بدل ڈالا ابل خان کہہ رہا تھا ہمارا خیال تھا کہ وہ کلاش آدمی تھا اچانک مال ہاتھ آ جانے کے بعد اس کا دماغ ارچ پر پہنچا ہوا ہوگا مگر تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ذہن سے پوری طرح کام دے رہا ہے اور متوقع خطرات سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سب تم اپنے کس تجربے کی بنا پر کہہ رہے ہو ابھی تو اس سے ہمارا سامنا ہی نہیں ہوا اس نے یہاں کر مار دھار کی اور کسی چور کی طرح بھاگ گیا ویرہ کی آواز سے ہلکی سی الجن مترشے ہونے لگی ہمارا اندازہ تھا کہ وہ شان و شوکت کے ساتھ پجیروں میں سوار ہو کر اس نے اپنی پجیروں کی بجائے ایک عام سی گاڑی کو ترجی دی اس کا مطلب ہے کہ اسے ابتدا ہی سے ڈینی کی کہانی پر شبہ ہو گیا تھا سلطان شاہ نے پوچھا بلکل اول خان نے پر زور انداز میں اس کی تائید کی اسے حیرت تھی کہ اس نے محیز چند روز پہلے موبائل فون کا کنیکشن لیا ہے اور اپنے چند مخصوص دوستوں کے سوا کسی کو اس کا نمبر نہیں دیا پھر مقبول چودری یا اس کی کسی موتمت کو اس کا فون نمبر کیسے مل گیا خامن مراد کی سوال کو نظر انداز کر کے غلطی کی تھی